نمسکار ون انڈیا ہندے میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں رادکہ ہر سال انیس اپریل کو منائے جانے والے ورلڈ لیور ڈیبر آج کے دن پوری دنیا میں لیور سمندھی بیماریوں کے بارے میں جاگرکتہ فیلائی جاتی ہے ڈیبل ایچو کی مانے تو لیور کی بیماری بھارت میں موتوں کی دسوی سب سے بڑی بچہ ہے یہ ہمارے شریر کا سب سے بڑا انگ ہے اور ایک فیکٹری کی طرح کام کرتا ہے جہاں ہم جو بھی کھاتے ہیں وہ پروسس ہوتا ہے یہ ہمارے کھانے کے ذریعے شریر میں پہنچنے والے گلوکوز، پیٹ وغیرہ کو پروسس کرتا ہے اس لیے یہ ہمارے شریر کا سب سے ضروری انگ ہے جو کھانے کو پچانے میں مدد کرتا ہے صحت کے لیے گلت کہی جانے والی عادتوں کی بچہ سے لیور سے جوڑی پریشانیاں ہونے کی سمبھاونا سب سے زیادہ رہتی ہے جیسے شراب پینہ، دھومربان، زیادہ نمک کا سیون وغیرہ ہیپیٹائٹس اے بی سی جیسی بیماریاں بھی لیور پر برا اثر ڈالتی ہیں اس کے علاوہ لائف سٹائل بھی کافی حد تک لیور سے جوڑی بیماریاں پیدا کرتا ہے اگر آپ کا لیور مجبوط ہے تو شریر میں انٹی باڈی تیزی سے بنیں گی اس لیے کرونا کال میں لیور کو مجبوط رکھنا بہت ضروری ہے اگر آپ اپنا لیور ہیلڈی رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے میں نیمو، سیب، جامن، آولا، ہلڈی، چکندر، انگور، ہری اور پتیدار سبزیاں، لہسون، گاجر، ہری سیب اور اکھروٹ اپنے اہار میں شامل کریں وہی جیسے پروسسٹ فوڈ کا کھانے میں زیادہ استعمال کرنا خاص کر میدہ، ریفائن شگر، سیچوریٹڈ فوڈ، ہائیڈروجنک کرت فیٹ، سموکڈ میٹ، فاسٹ فوڈ، گولڈ رنگز یہ ساری چیزیں ہمارے لیور کی کوشکاؤں کو کمزور بناتی ہیں اس لیے ان سے دوری بنانا ہی بہتر ہوگا لیور کو ہیلڈی رکھنے کے لیے سوست اور سنتولت آہار لیں اور اپنے لیور کو سوست رکھنے کے لیے روز ویعیام کریں کھانے میں اناج پروٹین، ڈیری اتباد، فل سبزیاں اور وسا سب ہی کا سنتولت مکشچر لیں ایسے کھادے پدارت کھائیں جن میں بہت سارے فائبر ہوں آپ لیور کے بینا زندہ نہیں رہ سکتے یہ ایک ایسا انگ ہے جو آسانی سے ڈیمیج ہو جاتا ہے اگر آپ اس کی اچھی سے دیکھ بھال نہیں کرتے ہماری کچھ عادتوں کی وجہ سے جانے انجانے میں لیور ڈیمیج ہو سکتا ہے اس لیے آپ کو اپنی لیور کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے اس خبر میں فلحالتہ ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے ون انجیا کے ساتھ موسیقی